بات کی ہے زمان حادثے کو لے کر نیپال کے پیم پشت کمل پرچڑ نے گرہ منترالی سے بات کی ہے ریسکیو میں سبھی ایجنسیوں کو لگانے کے لئے کہا گیا ہے بہت بڑا چیلنج ہے چیلنج یہ ہے کیونکہ پہاڑی لاکھا ہے اور جس طرح سے پہاڑی لاکھے میں ہی یہ ٹکرا کر سیدھے ندی میں جا کر گر گیا پلیٹ اور اس کے بعد آگ لگی تمام جو چیلنجز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا بھی تک یہ دیکھیں تصویر لگاتار جو الگ لگ تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہے زمان حادثے کے بعد کی وہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تیس موتوں کی پشتی کی گئی ہے کل 68 یا 30 میں سوار تھے اور چار کرو میں مریانی کی بہتر لوگ اس ویمان میں سوار تھے جس وقت یہ فیمان ایٹی آب بہتر حادثے کا شکار ہوا انجو نرواد اس وقت ہمارے ساتھ ہے انجو آپ کے پاس کیا ابھی تحصہ جانکاری آ رہی ہے کیا آپ ڈیٹ آپ اس وقت دے پا رہی ہے جی دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے نیپال میں یہ جو پورا یہ جو ویمان حادثہ ہوا ہے کہ آپ صلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چنتت ہیں فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں 40 گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں آپ کو بتا دے اس میں جس طرح کی تصویریں ابھی نکل کر آ رہی ہیں اس پر صاف طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا حاصل ہے اور اس میں جانمال کا جو نقصان ہے وہ بھاری سنکھیا میں ہوا ہے لیکن آپ کو بتا دے بیٹے اگر ہم 12 سالوں کی بات کریں تو اس طرح کے بڑے آٹھ ویمان حادثے ہو چکے ہیں اور لگاتا ہے جس طرح کی کہ اگر ہم اس حادثے کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی لاپروائی ہوئی کہ وہ جو کرو ہے یا جو تمام لوگ ہیں ان کے لیول سے ابھی کوئی باتیں نکل کر نہیں آئی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ لگاتا ہے اس طرح کے جو حادثے ہو رہے ہیں یا تصویریں نکل کر آ رہے ہیں لوگوں کے اندر اس بات کی چھنکا ہے انجو 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 کیا کیا آپ کے پاس ایسی کوئی کنفرمیشن آ رہی ہے آپ کے پاس ایسی کوئی کنفرمیشن آ رہی ہے کیونکہ کچھ بھارتیوں کے بھی اس میں ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے تو کتنے سنکھیا میں اس میں بھارتی ایسیوار ہو سکتے ہیں اس بارے میں کوئی کنفرمیشن آپ کے پاس ہے جی دیکھیں سمیر میں آپ کو بتا دوں ابھی اس کو لے کر کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کیونکہ ایوییشن منسٹری کی اور سے اس کو لے کر کنفرمیشن دی جائے گی جانکاری دی جائے گی لیکن فیلال فورک طور پر آپ کو بتا دے کہ ایسی کوئی جانکاری ابھی جو ایوییشن منسٹری ہے اس کے دوارہ جاری نہیں کیلئے کہ انجو آپ نظر بنا کے رکھیں اور ڈیٹیلز آپ سے لیں گے فلال ریسکیو آپریشن تیزی سے انجام دیا جارہا ہے دیبنات سر میں آپ سے ایک سوال ضرور لوں گی اس پوری کنڈیشن میں جب یہاں پر پائلٹ کی کتنا سوچ بوچ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے حادثے کو بچا سکتے ہیں یا پھر اگر ٹیکنیکل گلچ اتنا زیادہ نبی فیصد تک آتا ہے تو پھر بھی گنجائش کم ہو جاتی ہے اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے اور کیسے وہ انٹریکشن ہوتا ہے ایک پائلٹ کا ایٹی سی سے دیکھئے ندھیک ہر پائلٹ کو اس چیز کی ٹریننگ یہ آتی ہے کہ اگر فائر آن بورڈ ہے یعنی ہوایجاج میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے پہلی چیز اگر ہوایجاج میں آگ لگ گئی ہے تو پائلٹ کے کوکپٹ کے سامنے ایک فائر وارننگ لائٹ ہوتی ہے اور کئی جہاجوں میں تو کان میں بھی آڈیو ہوا جاتی ہے کہ ایرکافٹ is on fire اس کے بعد جو پائلٹ ہے اس کو ترنٹ ٹریننگ جاتی ہے کہ ہر جہاج میں ایک فائر ایسٹنگیشر بٹن ہوتا ہے یعنی پائلٹ جو ہے اگر اس کو یہ انداشہ ہو جائے کہ جہاج میں آگ لگی ہے تو وہ ترنٹ فائر ایسٹنگیشر بٹن کو دباتا ہے یہ فائر ایسٹنگیشر جو ہے یہ انجن کے آس پاس کے ایریا میں لگے ہوتے ہیں یہ ہوا میں بجھایا جا سکتا ہے جی ہاں یہ ہوا میں ہی آپریٹ کر سکتے ہیں جو فائر ایسٹنگیشر بٹن ہوتا ہے وہ پائلٹ کے سامنے ہی انسٹومنٹ پینل میں ایک دم سامنے ہوتا ہے لال رنگ کا بٹن ہوتا ہے پائلٹ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس میں جو سیفٹی گارڈ ہے اس کو اوپر اٹھائے اور بٹن کو پریس کرے اس سے الیکٹریکل جو کمانڈ ہے وہ انجن میں فائر ایسٹنگیشر یہ بہت اہم انپورٹ آپ نے دیا دیبناس سار کی کس طرح سے ایسی سیچویشن میں بھی اس کو آٹیکر لاؤن کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت دکھت خبر کی جو ہوا وہ ہمارے سامنے اب ہے کی کس طرح سے آگ کا گولہ بنا اور کریش ہوا یہ پلئر اٹی آر بہتر کیا آپ صلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چنتت ہیں فریڈم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس